موڈی کے نامانکن کے دوران ساتھ ساتھ رہنے والے بی جے پی کے گجرات پربھاری اوم ماثر سے بات کیے ہمارے سیعیو کی امیتاب سنہ نے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے گجرات کے پربھاری اوم ماثر جو آج پورے روڈ شو کے دوران نرین موڈی کے ساتھ موجود تھے اوم ماثر دوہزار تین سے ہر چناؤں میں نرین موڈی کے ساتھ رہے ہیں اور چناؤں کے یہاں پربھار کا کام گجرات کا دیکھا ہے دیکھئے میں نے بتایا نا کہ وڑوڈا میں انہوں نے اپنا پورا پرچار کا پرارم بھی کالتے کیا ہے اور وڑوڈا سے ان کی آتمک سمندر وڑوڈا کے ناغبی کی جانتے کہ چالیس سال پرانا ہمارا نریندر بھوڈی ہمارے بیچ میں آیا ہے اور پارٹی نے نینے کیا کہ وڑوڈا سے نریندر بھوڈی کو لڑنا چاہیے کیونکہ گجرات کے مدیمہ ہونے کے کارن یہاں کا پرواب باقی سارے سیٹوں پر بھی پڑے یہ بھی ایک کارن اس میں پرموک ہے پھر روڈ شو کیوں تاکت کا پردرشن تھا یہ شکتی پردرشن یہ کوئی شکتی پردرشن نہیں تھا بلکل اگر تاکت کا پردرشن کرتے تو ہم ریلی کر سکتے تھے بہت بڑی اس سے کے ایک گونی ریلی یہاں کے کاری کرتا ہونے تو ہم کو ایک رات پہلے بلانے کہا تھا کہ آپ صاحب سام کو آئیے یہاں بڑی ویرات ہم ریلی کرنا چاہتے لیکن ہم نے کہا نہیں ہم صرف فارم بڑھنا وہ تو پرواز کے دونان آئے اب یہاں سے فارم بڑھ کے سیدھے وہ مہاراشت کے طرف بڑھ گئے تو روٹین کارکم تھا لیکن کارکرتاؤں کا آگرہ تھا جنتہ کا آپ دیکھئے کس پرکار جو سواگت ہوا تین تین منجلدہ شتوں پر تین شیڑ پر جنتہ کھڑی ہے تو یہ تو جنتہ کی بھاولہ تھی طاقت کا پرتوزن نہیں تھا ہی پہلی بار چناؤں لڑھ رہے ہیں کہیں کوئی شنکہ کوئی شنکہ نہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ناریندر بھائی پہلی بار MLA بنے اور CM بنے اور اس بار پہلی بار یہاں سے احتیاسک مارجن سے جیتیں گے اور سیدھے PM بنیں گے کم سے کب اوم ماثر کا تو یہی ماننا ہے کہ پہلی بار MLA بنے تو CM بنے اور پہلی بار MP بھی بنیں گے اور پہلی بار PM بھی بنیں گے کم اومن روی توتاوار کے ساتھ مطاب سینہ ورودرا آج تک